استثناء چھٹا بام یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو اسی لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہائیت بھڑ جاؤ سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹھوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور ازہاک اور یاکوب سے کھائی اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے شہر جن کو تُو نے نہیں بنایا اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تُو نے نہیں بھرا اور کھو دے کھدائے ہوز جو تُو نے نہیں کھو دے اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تُو نے نہیں لگائے انایت کرے تو تُو کھائے اور سیر ہو تو تُو ہشیار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تُو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے بھول جائے تُو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا تم اور مابودوں کی یعنی ان قوموں کے مابودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں پیروی نہ کرنا کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تیرے درمیان ہے غیور خدا ہے سو اہتا نہ ہو کہ خداوند تیرے خدا کا غزب تجھ پر بھڑکے اور وہ تجھ کو روئے زمین پر سے فنا کر دے تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا کہ تم نے اسے ماسا میں آزمایا تھا تم جا فشانی سے خداوند اپنے خدا کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو جو اس نے تجھ کو فرمائے ہیں ماننا اور تُو وہی کرنا جو خداوند کی نظر میں درست اور اچھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور جس اچھے ملک کی بابت خداوند نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی تُو اس میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر سکے اور خداوند تیرے سب دشمنوں کو تیرے آگے سے دفع کرے جیسا اس نے کہا اور جب آئیندہ زمانہ میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے ان کا مطلب کیا ہے تو تُو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فیراؤن کے غلام تھے تو خداوند اپنے زوراور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لائے اور خداوند نے بڑے بڑے اور ہولناک اجائب و نشان ہمارے سامنے اہل مصر اور فیراؤن اور اس کے سب گھرانہ پر کر کے دکھائے اور ہم کو وہاں سے نکال لائے تاکہ ہم کو اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ہمارے باپ دادا سے کھائی پہنچائے سو خداوند نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے اور اگر ہم احتیاط رکھیں کہ خداوند اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانیں جیسا اس نے ہم سے کہا ہے تو اسی میں ہماری صداقت ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی